بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو السلام علیکم بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں ایک شعبت پرست شخص لگتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافع افت کام کرنے پر مجبور کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس شعبت پرست شخص سے کہے تو جب بھی میرے پاس آتا ہے اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے جب اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ فوراں دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے یہ معاجرہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اس شخص کو پکڑا اور حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا اے اللہ کے پیغمبر میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے کہ آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی مصیبت ہے شعبت پرست شخص نے کہا کہ ایک شخص میری ادم موجودگی میں میرے گھر آیا ہے اور میری بیوی سے زنا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ اس مرد سے کہو کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ